ہمارائیز بھی ملتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اس کو بہت سیر کے موکے اور جس میں بھی قبض ہوگی وہ ہمارائیز اللہ ماشاءاللہ ملیں گے اس کی قبض میں نے بتائی تھی بہت بڑا سٹول ہوتا ہے کیونکہ بہت دیر تک وہ نچلے حصے میں ریکٹم سے اوپر کیا کرتے ہیں اس کو سگمائٹ کولن سگمائٹ کولن میں جمع ہوتا ہے اس کا سٹول امترینی زیادے جمع ہوتا بلکہ نچلے حصے میں جمع ہوتا ہے اور وہاں وہ پانی چوستا ہے سگمائٹ کولن تو جتنا پانی ہے وہ چوستا جاتا ہے یہاں تک کہ خوشک ہوتا جارے جاتا ہے اور اس کے سٹول کا برانیہ سے مقابلہ کر کے بتایا تھا اس میں گھٹلیاں گھٹلیاں جمع ہوتی ہیں جس طرح بعض دفعہ بعض بکریوں وغیرہ کی مہنگنیوں میں یا اونٹ کی مہنگنیوں میں اگر بندہ ہوا بھی کچھ حصہ ہو تو چھوٹی گھٹلیاں جمع ہی ہوتی ہیں اس میں بھی زیادہ گھٹلیاں سے ہی بن کر جم جاتی ہیں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے جب آخر پاس کرتا ہے تو پھر بہت تکلیف دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ بھی ہو جاتے ہیں موکے بھی اور بعض دفعہ ویڈی شروع ہو جاتی ہے اس کے زخم کی وجہ سے اور بڑاونیاں میں دی ہے لیکن وہ غالب اکثر میرے جہاں تک میں نے معانہ کیا ہے انتریوں ہی میں وہ انتظار کرتا ہے زیادہ اس لئے بڑاونیاں چونکہ انتریوں میں بنتا ہے خوشکی پیدا ہوتی ہے اور وہاں بنتا ہے اس لئے اس طرح اقدم بہت بڑا لارج نہیں بنتا بلکہ سارے کا سارا ہی خوشک ہوگا لیکن آخری کنارے میں کچھ نرمی امکان ہے اور جب برانیہ دیکھے قبر ٹھیک کی جائے تو پھر تو ضرور آخری حصے میں تو اسی نرمی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کو جب میں نے استعمال کیا ہے گریف آش دے کر قبر دور کی ہے تو اس کے کسی حصے میں کوئی نرمی نہیں تھی وہ پورے کا پورا غیر معمولی بڑے سائز کا وہ اسی طرح نکلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے جو مرمی پیدا ہوتی ہے انترین نہیں ہوتی ہے اور یہاں چونکہ سارا پانی خوشک ہوا ہوگا ہے اس کو کام دھکا دیا گیا کسی انترینی طاقت سے تو اتنے کو اتنے حصہ اسی طرح آتا ہے قبض میں گریف آش بہت نمائع ہے اس پہلیت سے اور جو دعائیں ہیں میں آپ کو بتائیں ہوں یہ کچھ یاد ہے کسی کو کس برائمی آپ کو بتائی ہے اس طرح رفتہ رفتہ جہاں کسی خاص بیماری کا ذکر ہے جو عام طرح پر ملتی ہے تو زیدی موازنہ پچھلی دعائوں سے کرتے رہنا چاہیے بہت